بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن عفی له من اخیه شيء فاستباع بالمعروف واداء اتليه بإحسان ذلك تخفيق من رمزكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أمين مومنوں تم کو مقتولوں کے بارے میں قصاص یعنی خون کے بدلے خون کا حکم دیا جاتا ہے اس طرح پر کہ آزاد کے بدلے آزاد مارا جائے اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت اور اگر قاتل کو اس کے مقتول بھائی کے قصاص میں سے کچھ معاف کر دیا جائے تو وارث مقتول کو پسندیدہ طریق سے قراردات کی پیربی یعنی مطالبہ خون بہا کرنا اور قاتل کو خوش ہوئی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے آسانی اور مہربانی ہے اب جو اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے دکھ کا عذاب ہے اور اے اہلِ عقل حکم قصاص میں تمہاری زندگانی ہے کہ تم قتل و خوریزی سے بچو کتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصیت للوالدین والاقربین بالمعروف حقا على المتفقین فمن بدله بعد ما سمعه فانما اسمه على الذین يبدلونه ان الله سميع علیم فمن خاف من موصی جنسا او اثنا فاصلح بينهم فلا اثن عليه ان اللہ رحیم تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آ جائے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑ جانے والا ہو تو ماباپ اور رشتداروں کے لیے دستور کی مطابق وسیعت کر جائے اللہ سے درنے والوں پر یہ ایک حق ہے پھر جو شخص وسیعت کو سننے کے بعد اس کو بدل ڈالے تو اس کے بدلنے کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو اس کو بدلیں اور بے شک اللہ سنتا جانتا ہے اب اگر کسی کو وسیعت کرنے والے کی طرف سے کسی وارث کی طرفداری یا حق تلفی کا اندیشہ ہو تو اگر وہ وسیعت کو بدل کر وارثوں میں صلح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں بے شک اللہ بخشنے والا ہے رحم والا ہے یا ایہا الذین آمنوا کتب عليكم الصیام کما کتب على الذین من قبلكم لعلكم تتقون ایاما معدودات امن كان منكم مريضا او على سفر فعدت من ایام اخر وعلى الذین يطیقونه فدیت طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم انکنتم تعلمون مومنوں تم پر روزیں فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پر حذکار بنو روزوں کے دن گمتی کے چند روز ہیں تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کر لے اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں لیکن رکھیں نہیں وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں اور جو کوئی اپنی مرضی سے زیادہ نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے بینات من الهدى والفرقان فمن شہد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعزة من ایام اقر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العبدة ولتكذروا الله على ما هداكم ولعن لكم تشكرون واذا سألك عبادي عنی فانی قريب فانی قریب اجیب دعوة الدار اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا به لعلہم یرشدون روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اول اول نازل ہوا جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزے رکھ کر ان کا شمار پورا کر لے اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو اور اس احسان کے بدلے کہ اللہ نے تم کو ہدایت بخشی ہے تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر کرو اور اے پیغمبر جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو انہیں معلوم ہو کہ میں تو تمہارے پاس ہی ہوں جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ نیک رستہ پائیں اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَتَ الصِّيَامِ الرَّفَتُ إِلَى نِسَائِكُمْ كُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْسَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَى عَنُّكُمْ فَالْآنَ بَاجِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَقُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباهرون وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقرموها كذلك يبين الله آياته للناس على هم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ لِتَأْخُلُوا فَرِيقًا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ لِتَأْخُلُوا فَرِيقًا من أموال الناجب الإسم وأنتم تعلمون روزوں کی راتوں میں تمہارے لئے اپنی عورتوں کے پاس جانا جائز کر دیا گیا ہے وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان کے پاس جانے سے اپنے حق میں خیانت کرتے تھے سو اس نے تم پر مہربانی کی اور تمہاری حرکات سے درگزر فرمائی تو اب تم کو اختیار ہے کہ ان سے مباشرت کرو اور اللہ نے جو چیز تمہارے لئے لکھ رکھی ہے یعنی اولاد اس کو اللہ سے طلب کرو اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے پھر روزہ رکھ کر رات تک پورا کرو اور جب تم مسجدوں میں اعتقاف پیٹھتے ہو تو ان سے مباشرت نہ کرو یہ اللہ کی حدیں ہیں ان کے پاس نہ جانا اسی طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے سمجھانے کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرحزگار بنی اور آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھاؤ اور نہ اس کو رشوتاً حاکموں کے پاس پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز دور پر کھا جاؤ اور اسے تم جانتے بھی ہو اللہو 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 قلب کو اس کی رویت کی ہے عارض جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو قلب کو اس کی رویت کی ہے عارض جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو موسیقی موسیقی موسیقی